ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ہم اور بڑی خبرات تک پہنچا رہے ہیں ریسکیو آپریشن میں ابھی تک کی بڑی کامیابی ملی ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے باقی بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے گیارہ گھنٹوں کی طویل جدو جہود کے بعد اب ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے آٹھ افراد اس ڈولی میں سوار تھے اس چیر لفٹ میں موجود تھے ان میں سے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اس طرح سے سات مزید افراد کو اب ہم نے ریسکیو کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے یہ آپریشن جاری ہے ایک اہم اور بڑی کامیابی ملی ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے کل آٹھ افراد اس میں سوار تھے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مزید سات کو اب ریسکیو کرنا باقی ہے جی ہاں پاک فوج ایس ایس جی کمانڈوز ان سب کی جو سر توڑ محنت ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اہم خبر سب سے رہ کر اب تک سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ رسکیو کیا جائے ان کو باحفاظت پہنچایا جائے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ ایک بچے کو باحفاظت رسکیو کر لیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا ہمارے جو ماہ تجزیہ کار یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ صرف پہلے بچے کو رسکیو کرنے کی بات ہے اگر ایک شخص کو رسکیو کیا جاتا ہے تو پھر بہت آسانی ہوگی باقی لوگوں کو رسکیو کرنا زیادہ آسان ہوگا رسکیو آپریشن میں بڑی کامیابی سامنے آئی ہے سلنگ آپریشن کے ذریعے کمانڈر اہلکار نے ایک بچے کو رسکیو کیا گیا رسکیو آپریشن میں بڑی کامیابی چیئر لفٹ میں فسے ایک بچے کو رسکیو کر لیا گیا ہے تقریباً گیارہ گھنٹے کے بعد ایک بچے کو رسکیو کیا گیا ہے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کو باحفاظت پہنچایا جائے اور تمام قوم دعا گو تھی کہ ان کو خیر خرید سے پہنچایا جائے اور اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ ایک بچے کو رسکیو کر لیا گیا ہے ایس ایس جی کے کمانڈرز اور جیو سی ایس ایس جی بھی وہاں پر موجود تھے پاک فوج ائر فورس کے جو کمانڈرز تھے اور فوج جی کی جوان وہاں پر موجود تھے اور ابھی زمین پر بچے کو اتار لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں یہ ایک اچھی خبر خوش آئند خبر ہے کہ بچے کو رسکیو کر کے زمین پر اتار لیا گیا ہے اور سلنگ آپریشن کے ذریعے ہی اس بچے کو آپریشن کیا گیا ہے اور اس بچے کو رسکیو کیا گیا ہے بلکل یہ اہم اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے گیارہ گھنٹوں کی طویل جدوجہت اور ایک بڑی کامیابی ملی ہے تمام رسکیو کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں بھرپور طریقے سے آپریشن کیا گیا اس میں خاص طور پر احتیاط کا انصر سب سے اوپر رکھا گیا کہ احتیاط کی جائے اور اب ایک بچے کو رسکیو کر لیا گیا ہے بچے کو باحفاظت زمین پر تار لیا گیا ہے کیا آپڈیکس ہے آپ کے پاس جی بالکل آپ سے کچھ لمحے پہلے یہ جو رسکیو سلنگ آپریشن تھا پاک آرمی کا اس میں آرمی کو بڑی کامیابی ملی ہے اور بالاخر نو گھنٹے کے اس آپریشن کے بعد جو ہے اس واقعے کے بعد ایک بچے کو رسکیو کر لیا گیا ہے سلنگ آپریشن کے دن جو ہے جو فضاء میں مولک جو یہ ڈولی تھی اس سے چند کچھ کے فاصلے پر جو ہے ہریکاپٹر کو ہوا میں مہوے پرواز دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ پوٹیج میں وہاں سے جو ہے وہ رسی کے دن جو کمانڈو ہیلکار تھے وہ ڈولی تک پہنچا اور اس نے وہاں سے بچے کو رسکیو کیا اور اب سے کچھ لمحے پہلے بچے کو زمین پر اتار لیا گیا ہے اور اب یہاں پر جو مقامی افراد انہوں نے سکھا سانس لیا ہے اب جو باقی ساتھ افراد ہیں ان کو رسکیو کرنے کے لیے سلنگ آپریشن جاری ہے اب جو کمانڈو ہیلکار ہے وہ دوسرے جو بیچے بچے ہوئے افراد ہیں ان کو رسکیو کرنے کے لیے عمل جاری ہے لیکن تاہم جہاں وہ بڑی کامیابی ملی ہے کہ اس آپریشن میں پہلے جو بچہ ہے اس کو رسکیو کر لیا گیا ہے الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے یقینہ نویس کہ ایک بچے کو ابھی تک رسکیو کیا گیا ہے اور باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ باحفاظت لائے جائے گا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ سلنگ آپریشن کے ذریعے کیا گیا ہے اور کیا ہارنیس کے ذریعے کیا گیا ہے ایک اپنے ساتھ بچے کو بیلٹ کے ذریعے لے کے آئے ہیں ایک کل جی ذریعے کے ذریعے جو اس کو کیا گیا ہے رسی پھینکی گئی ہے کمانڈو ہیلکار کی جانت سے چہلیفٹ کے اندر جس کو تھام کر بچہ کمانڈو ہیلکار تک پہنچا اور پھر کمانڈو ہیلکار نے اس کو ہلیکاپٹر تک پہنچایا اور پھر ہلیکاپٹر کے تھروں بچوں کو زمین تک پہنچایا گیا ایسی طرح اب جو پاک فوج کے جو جوان ہے اس نے دوسرے بچے کو لانے کے لیے بھی چہلیفٹ تک رسائی حاصل کر لی ہے رسی اندر پھینکی گئی ہے جس کو تھام کر ہلیکاپٹر ریسکیو ہیلکار تک لائے جائے گا وہاں سے پھر ہلیکاپٹر اور ہلیکاپٹر کے زمین پر اتارا جا رہا ہے اب پیچھے سات افراد بچ چکے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اب واقائدہ تیزی سامل جاری ہے چونکہ یہاں پر اب تقریبا مغرب ہو چکی ہے تو ریسکیو ٹیمین کی جانب سے پوشش کی جاری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تو اس آپریشن کو مکمل کیا جائیں غزالہ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور سب کی جان میں جان آئی ہے جو اس وقت سب لوگ پریشان تھے خاص طور پر جو بچوں کے والدین پریشان تھے اور پورا ملک پریشان تھا ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے پاک فاظ کی بہت بڑی کامیابی ہے پانچ ہیلیکاپٹرز کی مدد سے یہ آپریشن اس وقت جاری ہے جی غزالہ جبکل گیارہ گھنٹے کی مترسل لگاتار پوششوں کے باوزباد علاقے پہلے بچے کو کامیابی سے ریسکیو کر لیا گیا ہے ہیلیکاپٹر کا سلنگ آپریشن بدسکور جاری ہے اور ایک بچے کو بحفاظت زمین پر اتار لیا گیا ہے اس کی باقائدہ تو پر تصدیق ہو گئی ہے میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ اس سے قبل ہم نے سنو ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ یہ آخری کوشش کی جا رہی تھی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کیونکہ جیسے ہی موثناتی حالات ہیں اور دن کی کم روشنی جو اندھیرہ پھیلتا جاتا تو ہیلیکاپٹر آپریشن رسکی اور خطرناک ہو سکتا تھا تاہم یہ جو آخری کوشش کی گئی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کرنے کی یہ کامیابی سے ہمچنار ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری قوم کی کوششوں اور دعاوں پوری قوم کی دعاوں کے بعد پیسزی کمانڈوز کی لگاتار محنت اور کوشش کے بعد یہ سیولی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور جس کے بعد اب جو امید کی ایک کرن نظر آئی تھی کہ ان بچوں کو اور تمام افراد کو باہر پازت ریسکیو کر لیا جائے گا اب وہ مضبوط امید کی صورت اختیار کر سکتا ہے بلکل غزالہ امید کی ایک نئی کرن نظر آئی آپ ہمارے ساتھ رہیے اپنے ناظرین کو یہ ایکسکلوسیف مناظر بھی دکھا رہے ہیں جس وقت اس بچے کو ریسکیو کیا گیا ہیلیکاپٹر موجود ہے پاک فوج کے کمانڈوز نے بھرپور محنت کے بعد اپنی سٹیٹیجی تشکیل دی جس کے بعد اب گیارہ گھنٹوں کی طویل جدو جہد کے بعد اس بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیئر لیفٹ کے اوپر ہیلیکاپٹر موجود ہے اور ہیلیکاپٹر کی رسی سے ایک جو کمانڈو ہے وہ چیئر لیفٹ تک گیا ہے وہاں سے ایک بچے کو اس نے ریسکیو کر کر زمین پر اتار لیا ہے یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ سنو نیوز کی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ براہ راہ سنو نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انتظار کیا جا رہا تھا گیارہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے صبح سات بجے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ دعا کی جا رہی تھی پوری قوم کی جانب سے کہ پاک فوج کے جوان اس آپریشن میں کامیاب ہو آپ کو ہم خبر دیں گے کہ دوسرے بچے کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے پاک فوج کے جوانوں کی انتھک محنت کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوسرے بچے کو بھی باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا اور آپ اپنی ٹی وی سکرین پر یہ مناظر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ رسی کی مدد سے ہیلیکاپٹر کی مدد سے پاک فوج کے جوان کمانڈوز وہاں پر موجود ہیں اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر وہاں کے شہریوں کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایس ایس جی کے کمانڈوز بھی وہاں پر موجود ہیں جی ایو سی ایس ایس جی بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس آپریشن کی قادت خود کر رہے ہیں سنگ آپریشن کے ذریعے کمانڈوز نے بچوں کو ریسکیو کیا ہے دو بچے ریسکیو ہو چکے ہیں یہ تازہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ در پہلے کے مناظر جب بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری تھا اب اطلاعات یہ ہے اس وقت شامل ہے خاص طور پر ایس ایس جی کے کمانڈوز یہاں پر موجود ہیں اور جی او سی ایس ای زی ریسکیو آپریشن کی قیادت اس وقت کر رہے ہیں اس وقت تمام جانب سے یہی کوشش کی جاری ہے یہی دعائیں کی جاری تھی کہ تمام لوگوں کو بائیوازد زمین پر اتارا جا سکے اور اب یہ بڑی کامیابی ملی ہے گیارہ گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد اب دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اطلاع یہی تھی کہ جو سٹیٹیجی اپنائے گئی ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے کہ ایک بچے کو ریسکیو کر لیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے جو دوسری ٹیمیں ہیں وہ دوسرے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں پانچ ہیلیکاپٹرز اس آپریشن میں شریک ہیں کل آٹھ لوگ اس ڈولی میں بھسے ہوئے تھے اس چیر لفٹ میں بھسے ہوئے تھے جن کو ریسکیو کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے یہ اپنی نویت کا ایک منفرد اور یونیک آپریشن تھا مشکل ترین اسے آپریشن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ جس طرح سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں بہت سے خطرات لاحق ہیں احتیاط کو خاص طور پر ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے یہ آپریشن اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اس میں بڑی بڑی کامیابی مل رہی ہیں کچھ دیر پہلے ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا اور اب دوسرے بچے کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے دان سب سے لے کر اب تک ہمارے پاک فوج کے جوانوں ہمارے ایس ایس جی کے جوانوں اور دیگر جو وہاں پر جوان موجود ہیں ان کی جانب سے انتھک محنت اور کوشش کا سلسلہ جاری تھا اور پاکستان کی پوری قوم بلکہ پوری دنیا سے یہ دعا کی جا رہی تھی کہ یہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں جو معصوم بچے حصول تعلیم کے لیے جا رہے تھے ان کو باحفاظت پہنچایا جائے زمین تک کیونکہ یہ بہت ہی اپنی اگر بات کی جائے ہم نے کچھ سوال بھی کی کیونکہ ہمارے ساتھ مختلف تجزیہ نگار موجود تھے جو کہ ماہر تھے اپنی اپنی فیلڈ کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے بڑے بڑے آپریشنز کور کیے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا بہت بڑا آپریشن تھا اور اس میں بہت سے مشکلات سامنے آئیں